پاکستان کو ملنے والا آئی ایم ایف کا فنڈ چینی کرزیں اتارنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے امریکہ نے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پاکیج مشروط بنانے کا مطالبہ کر دیا امریکی وزیر خارجہ مائٹ پومپیو کہتے ہیں آئی ایم ایف کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے امریکہ میں تائنات پاکستانی سفیر علی جہنگیر صدیقی کا پینٹرگن کا دورہ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹر سے ملاقات میں دو طرف تعلقات اور بہامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال یکم اگر سے پیچول کی قیمت میں دو روپے پچھتر پیسے ڈیزل کی قیمت میں تین روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے آئل ان گیس ریگولیٹی آتھارٹی کی سمری پیچولیوم ڈیویزن کو ارسال نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن محمد سفدر ریٹائرڈ کی ایون فیلڈ ریفنس میں سزا کے خلاف اپیلے سمات آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہوگی طریقے صاحب نے ایمکیو ایم کی حکومتی اتحاد میں شمولیت کی دعوت دے دی ایمکیو ایم نے معاملہ رابطہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا میڈیا سے گفتگو میں جہانگیر تری نے کہا کہ کراچی کے مسائل کا حل اولین ترجی ہے خالد مقبول صدیقی بولے امید ہے تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی گورنر سنکہ ایمکیو ایم کو پی ٹی آئی کی حکومت میں شامل نہ ہونے کا مشورہ وفاق اور پنجاب میں حکومت کے لیے نمبر پورے کر لیے پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودری کا دعویٰ کاہ 328 کے ایوان میں تحریک انصاف کو 168 ممبران کی حمایت حاصل ہے پنجاب میں 180 ارکان کی حمایت مل چکی نون لیگ پیپلز پارٹی ایم ایم اے اور اے این پی کا گرانڈ اپوزیشن الائنس کا اعلان اسلام آباد میں بیٹھر کے بعد انتخابی نتائج کو تاریخی دھانلی قرار دے دیا پارلمنٹ کے اندر اور باہر مشترکہ حکمت عملی کے لیے جلد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ نون لیگ کی پنجاب میں حکمت بنانے کی کوششیں پیپلز پارٹی کی حمایت مانگ لی پیپی نے صبح میں حمایت قومی اسمبلی میں قائد ازبی اختلاف کی سیٹ سے مشروط کر دیا مولانا فضل احوان کی زیر صدارت متحدہ مجلس عمل کا اجلاس ایم ایم اے کی اکثر جماعتوں نے احوان میں حرف اٹھانے کی حمایت کر دی وزارت عزمہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے نون لیگ بھی پتھواتی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مشتر کا امیدوار لانے کا فیصلہ عام انتخابات میں کامیابی پر بھارتی وزیر اعظم نرندر مدی کی عمران خان کو ٹیلی فون پر مبارک بات کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کے آغاز کے لیے تیار ہیں معاملات آگے بہانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنا نہ ہوگی عمران خان بولے کہ جنگ اور خون ریزی سے صرف علمیہ جنم لیتے ہیں ترازات بات چیت سے حل ہونے چاہیے کراچی کے علاقے حسین آباد کے پاک کو مقامی انتظامیہ نے کچھلا کنڈی میں تبدیل کر دیا تاکھ ان کے باعث علاقے والوں کا جینا محال ہو گیا کیا ایسا ہوتا ہے پار قوام کا سوال رحیم یار خان کے شاپنگ مال میں آتش زدگی متعدد دکانیں خاکستر فائر بریگیٹ کی چار گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ وہ ایرانی رہنواں سے ملاقات کے لیے تیار ہیں وہ بات چیت پر یقین رکھتے ہیں ایران کے ساتھ بامانی محایدہ چاہتے ہیں سابق حکومت کے ساتھ دیل کا غزقہ زیادہ شمالی کوریا وادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نئے بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے امریکی میڈیا کا دعویٰ سیٹلائٹ سے شمالی کوریا کی سرگرمیاں مونیچر اور خطروں کے کھلاری کی جان خطرے میں پڑ گئی ٹائلینڈ میں شو کے دوران مگر مچ نے ٹرینر کا ہاتھ چبا ڈالا خوش قسمتی سے جان بچ گئی اسلام علیکم صبح دس بجے کے بلٹر میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں سادیا سامسن ہینڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بتائیں کہ امریکہ نے آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پاکیج بنانے کا مشروط مطالبہ کر دیا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو کہنا ہے کہ پاکستان کو ملنے والا چینی فنڈ یا کرزے کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہونا چاہیے دوسری جانے برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ پاکستان آئی ایم ایف سے بارہ عرب ڈالر لینے پر غور کر رہا ہے آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کریں امریکہ نے آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پاکیج مشروط بنانے کا مطالبہ کر دیا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ آئی ایم ایف کو کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے پاکستان کو ملنے والا فنڈ چینی قرض اتارنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے امریکہ نے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پاکیج مشروط بنانے کا مطالبہ کر دیا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک انٹریو میں کہا کہ اب آئی ایم ایف کو کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے ایسے بیل آؤٹ پاکیج کی دلیل نہیں دی جا سکتی جس سے چینی قرضے ادا کیے جائیں ہم پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہ ہیں لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے لیکن پاکستان کو ملنے والے فنڈ چینی قرضے کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے دوسری جانب برطانوی اقبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے بارہ ارب ڈالرز لینے پر غور کر رہا ہے جبکہ آئی ایم ایف کیا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اب تک کوئی ایسی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہوئی ہے اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں آج بھی کمی دیکھی جا رہی ہے کاروبار کے آغاز پر یہ ڈالر ڈیلڑھ روپے کمی سے ایک سا چوبیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے واسطات موجود ہے سبدر عباس سبدر عباس ہم دیکھ رہے ہیں انٹر بینک میں روپے کی قدر مزید بڑھ گئی ہے بہتری کی کیا وجہ سامنے آ رہی ہے آج بہت سادی عام انتخابات کے شفاف اور پرامنوں انخواد کے بعد انویسٹرز کا جو اعتماد بہار ہو رہا ہے کل بھی ہمیں دیکھا تھا کہ روپے کی قدر میں تقریباً تین سے چار روپے اضافہ کیا تھا بروزنگ ایک سو پتیس چار پیسے پر روزنگ مارکٹ میں لیکن آج جیسی کاروبار کا غازوہ تو آج بھی ڈالر کے ٹیمر میں تقریباً ڈیرڈ روپے کی کامی ریکارڈ کی جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر جو بھی ایک سو چوبیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے اقین پوزیٹی بیسر کچھ دیر کے بعد اوپر مارکٹ میں بھی دیکھا جا سکے گا جہاں پر کل عام جو فروف ہوئے دے بہت شکریہ سفدرباس اپڈیٹ کر رہے تھے مسلسل ایز ہو رہا ہے اس وقت ڈالر اور روپے تگڑا ہوتا جا رہا ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ نئے دور کے آغاز کی امادگی کا اظہار کر دیا ہے اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے چیئرمن پی ٹی آئے امران خان کو ٹیلیفون کیا اور مبارک بات لی نریندر مودی نے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ پرے صغیر کے لیے بہت ہم بلکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر ہیں آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں امران خان کی تقریر نے نریندر مودی کا رویہ بھی تبدیل کر دیا بھارتی سرکار کا بھی کپتان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھارتی وزیر آزم نریندر مودی کا امران خان کو ٹیلی فون الیکشن کامیابی پر مبارک بات دی اور تعاون کا یقین دلایا بھارتی وزیر آزم نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کے آغاز پر تیار ہیں واملات بھاگے بڑھانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنا نہ ہوگی دونوں موالک کے عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے مشترکہ تدبیر کرنا ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ جنگے اور خون ریزی سے تنازعات کے حل کے بجائے علمیت جنم لیتے ہیں بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل نکلنا چاہیے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ایم ایم اے اور این پی نے الیکشن نتائج کو تاریخی دھاندلی قرار دیتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مشترکہ حکمت عملی بنانے کے لیے جلد آل پارٹیز کانفرنس بنانے کا اعلان کر دیا نئی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی مختلف جماعتوں نے سر جوڑ لیے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ایم اے اور این پی کی قیادت شامل ہوئی متوقع اپوزیشن سیاسی حکمت عملی اور نئے جوڑ توڑ کے لیے ملاقاتیں ہوئیں آگے سٹیٹیجی پھر ہماری کیا ہونی چاہیے اس پر بھی ہم ایک اشتراک کی طرف جانا چاہتے ہیں ایک اتفاق رائے کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ہمارا موڈ یہ ہے کہ ہم سب جنگ مل کر لڑیں گے اس کے لیے سٹیٹیجی کے مشاورہ جو ہے ای پی سی اور بھی ہوگی پیپلز پارٹی نے بھی موجودہ اندقابات کو دانلی زیادہ قرار دیا ہماری سٹیڈی ہو رہی ہے تمام جماعتیں اس پر کام کر رہے ہیں اور جب مشترکہ حکمت عملی بنے گی اس پر یہ فیصلے ہوں گے مسلم لی قنون کے راجہ زفر الحق نے کہا انتخابی نتائج الیکشن کمیشن کی کھلی ناکامی ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کے فیلور کی وجہ سے سافی ہو جانا چاہیے سیاسی جماعتوں کی بیٹھک میں تیپ پایا گیا کہ مشترکہ حکمت عملی سے دیگر جماعتوں کو بھی ساتھ ملایا جائے گا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل رحمان نے نو منتخب ارکان ان کو حلف اٹھانے کی اجازت دے دی ہے اور دوبارہ ایوان میں آنے کے لیے پلاننگ بھی کر لی ہے جو لوگ اکثریت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم ان کی اکثریت کو بھی تسلیم نہیں کرتے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان جماعتوں کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے اور دیکھیں گے